مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربی و من عجمی یاربی صلی وسلم دائماً سرمدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسک جان دو جہان فدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرونو جہان نہیں میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کرے فیصلہ لا زوال کرتا ہے کالا آئے اسے باجمال کرتا ہے ادنا آئے اسے باکمال کرتا ہے میرے حبیب کوئی شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام اس کا بلال کرتا ہے انتہائی معزز اور محترم لائق صد احترام ست تکریم مذبان محفل انتہائی محترم برادرم چودری شہباز صاحب کا مبارک حسین صاحب کا بہت شکریہ آپ کی وساطت سے یہاں حاضری اور انتہائی محترم اور میرے مربی محترم جناب حضرت سید کمال حیدر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ اور قبلہ گرامی قدر علامہ ساجد محمود فراشوی صاحب رب زلجلال ان تمام بزرگوں کو صحت و آفیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے وقت تو چونکہ کافی ہو چکا ہے اور میرے بعد غالباً دو نادخواں مزید بھی ہیں اور جو ہمارا وقت تھا وہ بھی ایک سیڈ ہونے کے قریب ہے تو مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اسی میں انشاءاللہ چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نافخانوں کے مزے ہوتے پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں کہتے ہیں لگیاں نے موجہ ہونے لائے رکھیں سونے کہ وہ دس پندرہ ناتیں تیار رکھتے ہیں پوری زندگی گزار لیتے ہیں ایک ہی نات بار بار بھی فرمائش ہو جاتی ہے کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں مارے سکلین بھائی جو ہیں یہ بلکل ننے سے تھے چھوٹے سے جب انہوں نے جیو میں پروگرام چیتا تھا تو ماشاءاللہ اب سات آٹھ سال ہو گئے کرم کے آشیاں نے پڑھ رہے ہیں اب ماشاءاللہ اٹھارہ سال کے ہو گئے شنافتی گار بن گیا تو اس پھر بات سمجھ میں آئی کہ واقعی موجہ لگی ہوئی ہیں لیکن مولوی صاحبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی تقریر اگر دوسری جگہ کر دیں تو سامین میں کوئی بیٹھا تو وہ کہتا ہے کہ جناب مولوی صاحب دہ علم ہو گیا تو وہ گزشتہ دنوں وہاں گرین گیٹ مسجد میں پروگرام تھا تو وہاں میری گفتگو کو کہیں لائیو مبارک بھائی نے سن لیا تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ بھائی وہی باتیں آپ نے کرنی تو یہ غوثیہ ساؤنڈ والے بھی وہاں تھے حامد صاحب بھی تھے سکلین رشید بھی تھے تو یہاں کافی سارے اور بھی ہوں گے تو کہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ بھائی مولوی صاحب کو یہی ایک تقریر آتی اس وجہ سے میں ان کے حکم پر چونکہ میزبان ہے تو میزبان کے حکم پر چند ایک باتیں اسی حوالے سے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے حوالے سے ارز کر کے اجازہ چاہتا ہوں کچھ علمی نکات تھیب تدائی وہ چھوڑ دی ہے آگے بات چلاتے ہیں رحمت اور عالم عالم کیا ہے عالم کیا ہے آسان سی بات جو فقہاں نے بھی ذکر کی اور اہمہ لغت نے بھی ذکر کی کہ عالم کیا ہے مَا سِوَاللَّهُ اللہ کے سیوا جو کچھ ہے وہ عالم اللہ کے سیوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے چاہے انسان ہوں چنین ہوں پرین ہوں ہیوانات نبتات جمدات زمین کی تمام مخلوقات آسمانوں کی تمام مخلوقات اس میں فرشتے بھی داخل سورج بھی داخل چاند بھی داخل گلیکسیز بھی داخل ستارے بھی داخل سب کچھ داخل اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا عالم ہے اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا میں ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ جناب یہ جو سبحان اللہ ہے نا جو نقیب بھی کہلاتا ہے اور نادخواں بھی اور خطیب بھی کہتے ہیں کہوں سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مبارک ہے نا سبحان اللہ کی یہ دو شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے نمبر ایک بات سمجھ آئے نمبر دو بات پسند آئے اگر یہ دو باتیں ہوں تو پھر وہ حدیث آپ پر اپلائے ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگے گا تو اب یہ دو باتیں اگر آپ کے ہوں پسند تو آئے گی کہ سرکار کی ہر بات پسند آتی ہے غلام کو اور اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہی گا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میری بات آپ سمجھ رہیں تو ان دو شرائط کے ساتھ سبحان اللہ کہی گا میں نے آپ سے نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کہیں ٹھیک ہے آپ کا سبحان اللہ ہی کہے گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو ماں سواللہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور یہاں جو رحمت ہے جو کہ مصدر ہے یہ رحمت بمانہ راحم ہے یعنی رحمت سے مراد یہاں ہے رحم کرنے والا تو وماں ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحم کرنے والا یعنی آپ ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں آپ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے آپ کی رحمت کے سائے میں جیسے کوئی شئے رب کی ربوبیت سے خالی نہیں اسی طرح کوئی شئے مصطفیٰ کی رحمت سے خالی نہیں ہے تو تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رحم بن کر آئے یعنی جو رحم کرنے والے بن کر آئے جو رحم کرنے والا ہے نا اس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں اگر وہ چار چیزیں ہوں تو وہ رحم کرنے والا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں حضور کو آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا میں آپ سے پتاک کرنے کو برائے درست چار چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلی کہ وہ زندہ ہو جب تک وہ زندہ نہیں وہ رحم کرنے والا نہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو اب ہم زندوں پر اگر مصطفیٰ رحم کرنے والے ہیں تو لازم ہے کہ حضور زندہ ہو اور آقا ہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات مانی جائے تو تب ہی ہماری حیات ہے اگر مصطفیٰ کو معذلہ زندہ نہ مانا جائے تو پھر سوال یا نشان ہے کہ ہم بھی زندہ نہیں ہیں اچھا چلیں یہ تو ہماری بات ہو گئی حضور علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کی امتیں بھی انسانوں میں داخل تھیں وہ سارے بھی زندہ تھے اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی رحمت کا آغاز حضور کے دنیا میں آنے سے ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہے حضور سے پہلے جو تھے کیا وہ عالم میں نہیں تھے وہ بھی عالم میں تھے تو پھر جب حضور علیہ السلام اپنی دنیا میں آنے سے قبل بھی رحم کرنے والے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضور اس سے پہلے بھی ہیں یعنی بشریت تو آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنہ کی گوت سے شیر ہوئی مگر حضور کی حقیقت جو نورِ مصطفیٰ ہے وہ تو تب سے ہے جب سے کچھ بھی نہ تھا یہاں ایک بات میں ارز کروں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا اولو ما خلق اللہ قلم حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور دو باتوں میں تعریض آ گیا ایک طرف اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور دوسری طرف اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اب ان دونوں میں سے پہلا کون ہے تو حضور علیہ السلام کی یہی حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے اولو ما خلق اللہ القلم فقال لہو اکتب اس نے کہا کہ اے قلم تو لکھ اس نے کہا مباکتب باری تعالیٰ تُو نے مجھے پیدا کیا ہے اب تو حکم دیتا ہے کہ میں لکھوں ماں تُو میں کیا لکھوں تو ربی صلی اللہ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اکتب ما کانا وما ہوا قائدن وہ لکھ جو تُو سے پہلے ہو چکا ہے جو اس قلم سے پہلے ہو چکا تھا وہ کچھ اور نہیں ہے وہ نور مصطفیٰ ہے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اول ہیں اور نورانیت کے طور پر ساری کائنات میں رحم کرتے رہے اور پھر آمنہ کی گود میں لباسے بشریت پہن کر دنیا میں جلوہ فروز ہوئے کل بھی مصطفیٰ رحمت تھے آج بھی ہیں کل قیامت کے دن بھی ہوگا دوسری بات دوسری بات نمبر ایک زندہ ہو نمبر ایک زندہ ہو نمبر دو اسے حالات سے بھی آگئی ہو اسے حالات سے بھی آگئی ہو پریشان حال کی پریشانی کو جانتا بھی ہو اگر مجھے کپڑوں کی ضرورت ہو اور کوئی آ کر میرے سامنے مرخ مسلم رکھ دے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تو خود بے لباس ہوں مجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھے وہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس لئے فرمایا کہ جو رحم کرنے والا ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ آگے ہی بھی رکھتا ہو کہ سامنے والے کو کس بات کی حاجت اور ضرورت ہے اور پھر جی نہیں وہ آگے آئے وہ کہانی آگے آنی ہے اس میں ذرا آپ اس بات کو زہر نشین رکھیں آپ آئیں اور آپ سوال کریں انگلیش میں مجھے انگریزی نہ آئے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ تو کیا سوال کر رہا ہے اور حضورت و عالمین کے لئے رحمت ہے جملہ مخلوقات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں مصطفیٰ اس میں سوال کو سنتے بھی ہیں اور اس سوال کا جواب بھی عطا فرما اس لئے اس حرمی کو دیکھ لیجئے کہ جو رو رہی تھی بندی ہوئی تھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ رو رہا ہے وہ بھوکا ہے مجھے میرے مالک سے اجازت دے کر دیں کہ اس کو دودھ پلا کر آجاؤں تو واپس آئے گی آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ محیرت کہنے لگی کہ میں حاضر ہوں گی واپس آؤں گی تو آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ اسے چھوڑ دو وہ گئی ہے دودھ پلا کر آئی ہے حضور علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا مشکاہ شریف میں الفاظ ہیں وہ جا رہی تھی اور زور زور سے پاؤں زمین پر مار رہی تھی اور اپنی زبان حال سے گویا یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جو علیہ میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر شیعہ کا علم بھی عطا فرمایا اور اس علم کے لیے جو مشمولات ہیں ادھا ثبت الشیع ثبت بھی جمیعی لوازمی جمیعی لوازمات کے ساتھ وہ شیعہ ثابت ہوتی ہے حضور نا صرف جانتے ہیں بلکہ کائنات کی تمام بولیاں بھی حضور جانتے ہیں نمبر تین نمبر تین مدد کرنے پر رحم کرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو زندہ ہو جانتا بھی ہو مگر اختیار نہ رکھتا ہو تو رحم نہیں کر سکتا ایک شخص کو بھانسی کی سزا سنا دی گئی آپ زندہ بھی ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ اسے بھانسی کی سزا ہو گئی مگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی سزا کو معاف کر سکیں اس لئے فرمایا کہ رحم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اختیار بھی رکھتا ہو اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے اختیارات عطا فرمائے ہیں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حضور ایک ہی جملے میں ایک ہی جملے میں دس لوگوں کو جنت کی بشارت عطا کر رہے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس کا چہرہ سے آتا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بھی وہی ملے گا جو صدیق اور عمر کو ملا تھا تجھے بھی اسی درہ سے پہلی صف میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو کائنات کے تمام خزانوں کا مالک بھی بنایا ہے اور ساری چیزوں پر اختیار بھی عطا کیا اس لئے آلہ حضرت نے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا سارے جہاں کے چھارے جہاں ہیں دے دیئے آپ کے قبضہ و اختیار میں اچھا اب چوتھی بات اور اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ جناب وہ رحم کرنے والا قریب بھی ہو رحم کرنے والا قریب بھی ہو زندہ ہو ساتھ اختیار بھی رکھتا ہو آپ کی پریشانی کا علم بھی رکھتا ہو مگر وہ قریب نہ ہو تو ان تینوں چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ آپ پر رحم نہیں کر سکتا تو اس لئے ضروری ہے کہ رحم کرنے والا قریب بھی ہے اور یہ مسئلہ تو خود قرآن نے ذکر کر دیا جو علامہ صاحب لیاقت صاحب نے خطبہ میں اس آیت کو پڑھا کہ میرے یہ محبوب نبی رحمت تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو یہ جو فاصلے ہیں یہ فاصلے ہمارے لیے ہیں آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فاصلے نہیں ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی طاقت اور قوت اطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنے غلام پر کرم اور اپنے غلام پر رحمت کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو رحمت حضور جو رحم بن کر رحم کرنے والا بن کر آئے تو یہ عقیدہ ہمیں یہ دیتا ہے کہ حضور زندہ بھی ہیں حضور ہمارے حالات سے واقف بھی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں تمام کائنات کا اختیار بھی اطا کیا ہے اور وہ عظیم ذات ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں وما علینا اللہ البلادہ شاوشاوشا